دوستوں آپ لوگ یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر جیسے لگ بگ سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارنس پر پچھلے کئی دنوں سے لگاتار ترکی سے جڑی یہ خبر ضرور دیکھ رہے ہوں گے جس میں بار بار یہ بتانے کی اور دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ترکی بہت جلد ہی ایک ایگریمنٹ کو توڑنے جا رہا ہے ایک ایسا بڑا اور اہم ایگریمنٹ جو کی آج سے لگ بگ سو سال پہلے ہوا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ ترکی اس ایگریمنٹ کو توڑنے کی کوشش پہلے بھی کئی بار کر چکا ہے لیکن دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے ترکی اس طرح کا کچھ بھی کرنے کے لیے بے بس تھا یہاں تک کہ ابھی ایک دو سال پہلے تو جب ترکی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو ان کو اپنے یہ دیش کی وپکش سے کڑا ویروض سہنا پڑا تھا مگر دوستوں سوال یہی ہے کہ آخری ایگریمنٹ ہے کیا اس میں ایسا کیا مینشان ہے اور اس کو توڑنے سے ترکی کو کیا فائدہ ہوگا کیا وجہ ہے کہ ترکی کی طرف سے اس ایگریمنٹ کو توڑے جانے والی خبر نے دنیا کے بہت سارے دیشوں کی نہ صرف نیند اڑا دی ہے بلکہ بہت سارے دیشوں کو حیران اور پریشان بھی کر دیا ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ایگریمنٹ سے جوڑے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں ترکی کے اس ایگریمنٹ کا نام ہے مونٹریکس ایگریمنٹ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں گی جیسے کہ ہم زیادہ تر لوگ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار ختم ہو جانے کے بعد ہماری دنیا سے مسلم اتحاس کی ایک بڑی اور بہت طاقتور سلطنت یعنی کی سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی تھی اس کی جگہ پر صرف چھوٹا سا ترکی ہی رہ گیا تھا اور اس ترکی کو بھی اس دور کی بڑی بڑی طاقتوں نے بہت ساری بندشوں یعنی کی ایگریمنٹس میں جکڑ دیا تھا اس کے ساتھ جو اس دور میں بہت سارے ایگریمنٹس کیے گئے تھے انہی میں سے ایک تھا مونٹریکس ایگریمنٹ یہ ایگریمنٹ دراصل 20 جولائے 1936 کو سینٹ کیا گیا تھا اور یہ سمجھ ہوتا ترکی کے آس پاس کا جو ایمپورٹنٹ سمودری علاقہ ہے اس سے جڑے ہوئے سارے کانونوں کو تیہ کرتا ہے اس ایگریمنٹ کی اہمیت کو جاننے سے پہلے ہمارے لیے یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ ترکی جس جگہ پر موجود ہے یعنی اس کی جو لوکیشن ہے وہ دراصل دنیا کی سب سے قیمتی جگہوں میں سے ایک جگہ مانی جاتی ہے وجہ صاف ہے کیونکہ ترکی ایک ایسی لوکیشن پر موجود ہے جو لوکیشن ایشیا اور یوروپ کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے یعنی ترکی یوروپ اور ایشیا کے بیچ ایک بریج کا کام کرتا ہے اسی لیے جب بھی دنیا کے زیادہ تر دیش ٹریٹ کرتے ہیں تو ان کو ترکی کی لوکیشن کا محتاج ہونا ہی پڑتا ہے زمین کی طرح ہی ترکی کا جو سمدری ایریا ہے وہ بھی دنیا کے بزنس میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے بزنس سے ریلیٹڈ دنیا کے زیادہ تر جہاز ترکی کے استانبول شہر کے نیچے سے ہی ہو کر گزرتے ہیں ادھاران کے طور پر آپ لوگ اس ایمیج کو دیکھئے ایک سائٹ میں آپ لوگوں کو دنیا کا وہ سمندر نظر آ رہا ہے جس کو بلیک سی کا نام دیا جاتا ہے اور جو رشیا یوکرین بلگاریا ترکی اور اس جیسے بہت سارے دیشوں سے گھرا ہوا ہے تو دوسری طرف آپ لوگوں کو ہماری دنیا کا ایک بڑا سمدری ایریا یعنی کی میڈی ٹیرانین سی بھی نظر آ رہا ہے اور یہی وہ قیمتی ایریا ہے جو افریقہ اور یورو کے بیچ میں موجود ہے مگر دوستوں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اپنے جہازوں کے ذریعے سے بلیک سی سے میڈی ٹیرانین سی کی طرف آنا ہے تو آپ کو سی آف مرمرا سے ہو کر گزرنا ہی پڑے گا اور یہی وہ خاص سمدری ایریا ہے جو ترکی کے اندر ہی پڑتا ہے بلکہ یہ گئی ہے کہ اسٹانبول شہر میں موجود ہے اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ایریا میں آپ ایسے ہی نہیں آ سکتے ہیں بلکہ ترکی نے دونوں طرف سے گیٹ بنا رکھے ہیں جن کو اسٹریٹس کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی بلیک سی سے اگر آپ لوگ سی آف مرمرا میں داخل ہوں گے تب بھی آپ کو ایک اسٹریٹ کو پارک کرنا ہوگا اور اسی طرح سے جب آپ سی آف مرمرا سے نکلیں گے یعنی ترکی کے اس سمدری ایریا سے نکلیں گے تب بھی آپ کو ایک اسٹریٹس کو پارک کرنا ہوگا جس کو داردہ نیلز کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ جس اسٹریٹ کے بارے میں میں نے آپ سے پہلے بات کی یعنی جو بلیک سی کی طرف موجود ہے اس کو باس فورس کے نام سے جانا جاتا ہے اب مدے کی بات یہ ہے کہ جب 1936 میں یہ اگریمنٹ کیا گیا تھا تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو پورا سمدری ایریا ہے اس پر مالکانہ حق تو ترکی کا ہی ہوگا مگر جو جہاز نکلیں گے بزنس پرپس سے ریلیٹیڈ وہ پوری طرح سے آزاد ہوں گے اور اوپر ترکی کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں لگا پائے گا اور نہ ہی ان سے کوئی ٹیکس وغیرہ لے سکے گا یعنی وہ پوری طرح سے آزاد ہوں گے ظاہر ہے دوستوں جس دیش کے پاس بھی اتنا امپورٹنٹ سمدری ایریا موجود ہو وہ ہر سال کروڑوں ڈالرز کما سکتا ہے مگر اس کے باوجود بھی اس اگریمنٹ کی وجہ سے پچھلے لگ بھگ 90 سالوں سے ترکی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا مگر اب آخر کار ترکی اس اگریمنٹ کو توڑنے کے پورے موٹ میں نظر آ رہا ہے کیونکہ دوستوں الیکشن ہونے سے پہلے یہ امید جتائی جا رہی تھی کہ اگر اس الیکشن میں رجب طیب اردوگان کی واپسی ہوتی ہے تو وہ کوئی دوسرا فیصلہ لیں یا پھر نہ لیں مگر اس اگریمنٹ کو ضرور توڑیں گے اور شاید یہ چیز اب بلکل پوری طرح سے صحیح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے فیلحال اب ترکی کی طرف سے یہ کلیر کر دیا گیا ہے کہ استانبول کے سمدری علاقے سے اب جو بھی جہاز سامان لے کر گزرے گا اس سے ٹیکس ضرور لیا جائے گا یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکس لگ بھگ ہر ٹن کے حساب سے پانچ ڈالر ہوگا اتنا ہی نہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آنے والے ہر سال میں جولائی کے مہینے میں اس پولیسی کو ریویو کیا جائے گا اور اگر محسوس ہوگا کہ ٹیکس اور بڑھایا جانا چاہیے تو ہر جولائی کے مہینے میں بڑھایا جایا کرے گا فیلحال ٹرکی کے ایکسپرٹس یہ مان رہے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کو توڑنے کے بعد ٹرکی کے خزانے میں لگ بھگ 900 ملین ڈالرز کی رقم آئے گی جو ٹرکی کی ڈوبتی ہوئی اکنومی کو بچانے میں بھی بڑا کردار ادا کرے گی تو دوستوں آپ کو ٹرکی کے ایگریمنٹ توڑنے کا یہ فیصلہ کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور آگے بھی ایسی نولیج فل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب پر کے بل آئیکن کو ضرور پرس کر دیں شکریہ